بجٹ کی اوپر بات کریں گے اور کیا آنے والے الیکشن میں بھی اس کے کچھ حصرات پڑ سکتے ہیں ووٹر جب ووٹ دیتا ہے تو وہ کن عوامل کو دیکھتا ہے کیا وہ میز سیاسی اسویت کی بنیاد پر اور اپنی ایموشنل اٹیشمنٹ کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے یا وہ اس طریقے کے کچھ مالی کنسیڈریشنز کو بھی دیکھتا ہے ان چیزوں کی اوپر بات کریں گے احمد اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں کے بی بی سی کے ترجیہ کار ہیں سینئر احمد زیادہ چٹان صاحب اپس پارٹی صاحب کا تعلق ہے سینٹر جہازیب جمالدینی صاحب رحمہ بین پی مینگل کے اور نسار احمد چیمہ صاحب فرقن قوم اسمبلی ہیں مسلم لی قنون کے میں سینٹر جہازیب جمالدینی صاحب سر میں آپ سے آغاز کرتا ہوں شکریہ بہت معذر جی جمالدینی صاحب جمالدینی صاحب ایک رسمی سا سوال ہے لیکن ظاہر ہے بہت معنویت ہے اس سوال میں کہ کیا یہ بجٹ اپنی موجودہ زمینی حقائق کی روشنی میں ایک اچھا اور متوازن بجٹ ہے یا اس سے بہتر بجٹ دیا جا سکتا تھا شکریہ آنسف صاحب آج کل کے حالات کے مطابق اور میرے خیال میں جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں جو خرابیاں جو یہاں پر پنپ رہی ہیں جو ایک دوسرے پر انتشنام ترازی کی جا رہی ہے اور جس محنت کے بعد جو انا یہ بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے میرے خیال میں آج کل کے حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش کرنا ممکن تاہی نہیں ہاں اس میں کچھ کمزوریاں ہیں کہ دولپینڈل فنز ہمارے کم ہیں خطوزن جو انا بروستان کے لوگوں کی کچھ پائش زیادہ تھی کہ وہاں پہ جو انا انہیں نظرانداز تتر سالوں سے کیا جا چکا تھا اس وجہ سے اگر ان کے جو انا کچھ زیادہ ہی ان کے پنز رکھے جاتے تو اسے بہتر تھا لیکن حضر ہول آپ کہیں کہ پندرہ فیصد انہوں نے جو انا ہمارے مزور کی بڑھا دی ہے پینشن بڑھا دی ہے خصوصاً آپ کے جو اگری کلچر ٹیک سٹائل انڈسٹریز کے خاطر جو انا جو انسینٹیوز دی گئی ہیں میرے خیال میں آج کل کے حالات میں اس سے بہتر بجٹ ہو نہیں سکتا تھا ہاں وقتی طور پر ایک نقصان خصوصاً جو اگر کل کے اپوزیشن آج کے حکمرانوں کو ہوگی کہ ان کے اوٹ بینک پہ منفی اثرات ضرور پڑھیں گے لیکن آج کے آلات میں پاکستانی عوام مکمل طور پر بیدار ہے انہوں نے پتہ ہے کن مجبوریوں کے تحت بجٹ پیش کیا گیا کیا آلات تھے ایم ایف کی پریشر کے سنداز میں تھی یا پچھلے حکمرانوں نے مقوائشات کے مطابق حکمرانوں کے ساتھ کی ان کے لئے جو نا جسے کہتے ہیں کہ ان کے لئے جو نا آپ سندگ خطرناک آلہ پیدا کرنے اگر آپ دیکھیں تو اہل پاکستان ضرور سمجھتے ہوں گے کہ کس مجبوری کی بنیاد پہ یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں گی شہباز شیفرش کی تیم کو تو ہم کو یہ رکھتے ہیں کہ یہ بجٹ کچھ زیادہ ہی عوامی ہونی شاہی ہے لیکن جس انداز میں جس عد تک بنوا ہے برا نہیں ہے لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آلات تھی ان کو ہوں گے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی یا انٹرنیشنلی جو نا مناسب آلات رہے تو ان کو مزید عوام کو ریلیف دینی شاہی ہے اور خصوصاً جو ناہلے بلوشتان کی خاطر جو دولارفمنٹس وہاں پہ بلکل ہے نہیں ان کے دولارفمنٹل پوجیکٹس پہ کچھ زیادہ ہی نظر رکھ لینی چاہیے انہیں کچھ زیادہ ہی سہولیات ملنی چاہیے تاکہ وہ بھی قومی دائرے میں شامل ہو کے اپنا اک ادا کر سکیں جو اس وقت تو کرنے سے کاثر ہے کیونکہ ان کی شاید جو ناہلے بہتر نمائندگی وہاں پہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے لگتا یہ ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ کچھ بہتری نتائج برامت ہوں گے شرط یہ ہے کہ آج کل کی اپوزیشن وہ منفی طرز عمل سے بعد آکے پاکستان کا سوچیں اس مملکت خدایداد کا سوچیں یہاں پہ جو ناہل سوشو اکنامیکل بلڈ اپ کا سوچیں یہاں کے جو ناہل عوام کی آسودگی کا سوچیں یہاں پہ دیگر ضروریات زندگی ہیں ان کی مصبت تنہے کرنے کی خاطر سوچیں انٹیریئر اور ایکسٹیریئر پالیسیز نیائیتی مناسب ہوئی چاہیے چھٹان صاحب میرا سوال یہی آپ سے welcome to the show السلام علیکم کہ جو بجٹ ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں ظاہرہ معاشی حالات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں لیکن کیا اس سے بہتر بجٹ ممکن تھا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس پہ میں خزانوں کو اور اتحادی گورنمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں لوگوں میں لوگ جو زمین حقائق کو دیکھ رہے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ آئندہ جو بجٹ آئے گا وہ بہت ظالمانہ پیسم کا بجٹ ہوگا اور وہ بہت سخت پیسم کا بجٹ ہوگا لیکن جس طرح کا بلنس بجٹ پیش کیا ہے کہ اس میں زیادہ ٹیکس نہیں لگائے ہیں بلکہ حکومت نے پیسلہ کیا ہے کہ ہم ٹیکس نمبر بڑھائیں گے اور اسی طرح کے صرف جو ہمارے کسان ہیں ان کو جو مراد دی ہیں ان کے جو ٹیکس ماب کی ہیں انڈسٹری کا خیال رکھا ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہو جائے اسی طرح جو ملازم پیشہ لوگ ہیں پچاس سے لے کر ایک تکرین لوگوں کا جو ٹیکس ہے اس کو ماب کر دیا ہے تو بہت سارے ایسے اقدامات ہوئی ہیں کیونکہ پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا کہ پچھلی حکومت اگر کوئی مراد دیتے تھے تو وہ ملک ریاس کو اور ایک چابلی پروش کو ایک جیسے بینفیس دیتے تھے اگر وہ بوجھ دارتے تھے تو ایک سرمایہ دار ایرپتی کروڑپتی اور ایک غریب مزدور دیہاڑی والی پر ایک جیسے بوجھ دارتے تھے اس بجٹ میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ کس چیز پہ ہم نے پٹیکس بڑھانا ہے اور کس چیز پہ ہم نے ریلیب دینا ہے تو جن جن چیزوں میں ریلیب دیا ہے وہ آہندہ کیلئے انشاءاللہ وطالہ پاکستان کیلئے بہت صدمن ثابت ہوں گی ان سے ہمارا ایک سکورٹ بڑھے گا ان سے ہمیں ڈالرز ہماری ملک میں زیادہ آئیں گے اور جن جن چیزوں پہ بوجھ ڈالا ہے وہ اس طرح کے پرتوائش چیزیں ہیں جو عام آدمی کی استعمال کی نیئے سگرٹ پہ زیادہ ڈالا ہے ہاں اس میں آئی ٹی پہ بہت زیادہ آئی ٹی میں انہوں نے بہت زیادہ مراد دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اگر لپٹاپا اور یہ جو موبائل پہ جو ٹیسز ہیں اس پہ ایک بار حکومت کو سوچنا چاہیے کیونکہ بغیر موبائل کے بغیر لپٹاپ کے جو ہمارا آئی ٹی ہے وہ آگے نہیں بن سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دوڑا سا حکومت کو سوچنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ ہے وہ بہت شاندار بجٹ پیش کیا ہے اور یہ حکومت جو آیا ہے یہ اسی ہوا جیسے نہیں کہ ہم اقتدار میں آئے اقتدار تو چار سال ہم نے گزارے جو ٹپ تھا انتا شابہ شریف کو جیل بیزیا سلوالی زرداری ساب کو بیزیا مریم نواز کو بیزیا آدی پریان کو بیزیا سارے عدالتوں سیرحا ہو گئی ہم تو آئیتے ملک بچانی کیلئے ہم تو آئیتے کہ یہ جس طریقیسی ملکو چلا رہتا اگر چیز ملکو اس طریقیسی چلا رہتا تو خدا نخواستا پہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتی آپ خود سوچے محمود صاحب کہ آپ مارکٹ سے ایک چیز خریدتے ہیں پانچ سو روپے پہ اور وہ آپ بیچتے ہیں دو سو پہ یا تین سو پہ بیچتے ہیں اور وہ پیسے بھی آتی نہیں ہے آپ جس پیسے سے خریدتے ہیں وہ آپ کے قرض کا پیسہ ہے تو آخر آپ کا کیا بنے گا ایڈ میں اس کا کیا ریزرٹ نکلے گا تو ابھی جو بجر پیش ہوا ہے بہت بیلس بجر پیش ہوا ہے اور جب ملک کے بعد آ جاتی ہے تو پھر غور بھی پیچھے رہ جاتا ہے پھر عبدہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے پھر سب کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں صرف ملک کا سوچنا پڑتا ہے ورنہ یہ جو اتحادی حکومت ہے ان سب کو پتا تھا کہ ملک کے معاشی حالات کیا ہے ہم آئیں گے تو ہم نے کس طرح کے سخت پیسلے کرنے ہیں تاکہ ملک کو دوبارہ ہم ٹرک پہ چڑھائیں تو انہوں نے اس طرح کے نہیں کہ آچانک آ گئے اور ان کو پتا نہیں تھا ہم نے کچھ چیزیں ہیں جس میں بہتر اعلانی کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بحث ہوگا اور ان میں انشاءاللہ جو اونچ نیچ ہے وہ بھی ہو جائیں گے لیکن جو بجٹ ہے اور انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم یہ جو نمبر سے ٹھیکس کی اس کو بڑھائیں گے اور اس میں اور لوگوں کو لائیں گے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ اس کو بڑھائیں اس میں اور لوگوں کو بھی لائیں اس میں جو ہمارے ریٹیلر ہے ان کو بھی شامل کرے تو یہ بہت اچھا بیسلہ ہے اور اچھا اقدام ہے سنیٹر جہانزیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ تنخواہدار طبقے کی اوپر ٹیکس کی شرعہ ہر بجٹ میں تقریباً مختلف کر دیتی ہے پی ایم ایل این کے دور میں زیادہ تھی اسد عمر صاحب آئے تو انہوں نے ایک لاکھ روپے تک بلکل میرا خیالیں ماف کر دی یا دوہزار روپے اینول پرینم ٹیکس رکھا پھر اسد عمر صاحب بھی کے دور حکومت میں پچاس ہزار کی اوپر ٹیکس لگا دیا گیا اب یہ حکومت آئی ہے اس نے ایک لاکھ روپے تک کی آمدن کو سیلویڈ پرسن کی ٹیکس سے اس کو ایگزیمٹ قرار دیا ہے یہ اس کو کیا سمجھا جائے سار کہ گیون سیچویشن کے مطابق ڈسیئن لیے جا رہے ہیں یا یہ سمجھا جائے کہ سرے سے کوئی پالیسی نہیں ہے ہر دور میں کبھی اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کبھی اس کو کچھ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک جامع پالیسی ہو جو لوگ آپ کے شکنجے میں آگے ٹیکس کے آپ انہی کو رگڑتے جا رہے ہیں تنخواہدار طبقے کو جن سے آپ نے ٹیکس لینا ہے تاجروں کو آج تک ٹیکس نیٹ میں کوئی نہیں لا سکا اور نہ ہی فیل وقت لگتا ہے کہ کوئی لا سکے گا تو یہ جو کلچر ہے سر یہ اس سے کیسے بات آگے بڑھے گی مطرم کلچر جو نے میرے خیال میں مشکل ہے نہیں اسے جو نے ٹیک کیا جا سکتا ہے اگر آپ سسٹم بنوا دیں اور آپ کو ایک چیز کا میں بتا دوں اگر سسٹم ٹریڈیشنل ہوگا تو اس سے جو نا یہی تبدیلیاں آتی رہیں گی اسے آپ جو نا آئین کا عصہ بنوا دیں اپنے میں جو نا باقیدہ رولز کا عصہ بنوا دیں کیونکہ ہم نے تنخواہدار طبقے پہ اس عد تک بوجھ ڈالنا ہے اور اس عد تک انہیں ریلیو دینا ہے کیونکہ تنخواہدار طبقے اکثر جو نا ہمارے ہاں تو اکثر یہ مشہور ہیں کہ ان کے جو نا دو نمبر کی کمائی ساتھ ساتھ ہے دیکھیں ایسے ہوگا پچھ کے لیاس سے دیکھیں تو میکسیمم لوگ اس طرح کے ہیں جن کے پاس جو نا میرے خیال میں اپنے تنخواہ پر گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے اسے جو نا ایک سسٹمیٹی آپ اسے جو انہیں ایکسپینڈ چاہے تو مشکل ہے نہیں یہ بھی رکھ لیا جائے کہ تین ہزار سے دس ہزار روپے چھوٹے جو آپ کے دکانداروں پر فکس تک کیا جائے کہ آپ نے یہ ٹیکس پرمند دینا ہے پروائیڈر آپ اپنا کامسی طرح جاری رکھیں گے اور خاص کر بڑے لوگوں پر جن کے گھروں میں آسانی سے آپ ان کے گھر در دلیں آپ کے انکم ٹیکس والے جا کے دیکھ لیں کہ ان کے گھر پر اس وقت جو انہیں کتنے ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اور وہ ائر کنڈیشن جو لگے ہوئے ہیں ان ائر کنڈیشن کی جو انہا تعداد چار ہے چے ہے دس ہے اگر وہ زیادہ ہیں تو اسی کے مطابق ان پر ٹیکس لگ جن چاہیے تو آتھر پر میں مائنڈی کا نام میں لگے جو ویسے بھی ہمیں بجلی نہیں ملتی اب ایک بار پھر جو انہا بجلی تھی رہی سہی وہ بھی چلی گئی تو میں ایک ہوں گا کہ ٹیکس کی جو انہا آپ نے اس سسٹم آپ نے اس میں مزید ٹیکس پیر جو انہا مزید لے کے آنا ہے اور ویسے کوئی شوق سے ٹیکس نہیں دے گا آپ کو تو پتا ہوگا کہ آج کل لوگوں کے دس مکانات ہیں ایک مکام میں دس جیسی لگے ہوئے ہیں بلد تو آتی ہوگی سنیٹر سب میں اور ویسے بھی ٹیکس بھی نہیں لگتا سنیٹر سب میں کسی کی دل آزاری کیے بغیر یعنی بلکل پازیٹیو نوٹ پہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں فوج ہو ادلیہ ہو پارلیمان ہو لیکن جب ہم نے ملک کو لے کر چلنا ہے اور جب ملک کے مسائل بہت گمبیر ہیں سر تو پھر احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال پوچھ لینا چاہئے موٹر وے پہ سفر کریں نا تو وہاں پہ ابھی تو ایم ٹیگ آ گیا اسے پہلے ایک وہاں پہ نوٹس لگا ہوتا تھا کہ ججز کی اور عدالتوں کی گاڑیاں اور موزز پارلیمنٹریانز کی گاڑیاں چلیں تیر والی گاڑی کی بات سمجھ میں آتی ہے ایمبلنس کی بات سمجھ میں آتی ہے پولیس کی پیٹرولنگ کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پارلیمنٹریانز اور ہمارے موزز ججز جو ہیں ان کو ٹیکس ایکزمشن جب آپ موٹر وے کی اوپر دیتے ہیں تو ان کو تو اس سے کوئی ریلیف نہیں ملتا لیکن میسج کیا دیر اگر آپ نے ٹیکس کلچر پروموٹ کرنا ہے سر تو پھر تو بڑے لوگوں کو جو زیادہ قابل احترام ہیں ان کو ٹیکس کلچر میں زیادہ آگے آنا چاہیے تاکہ ایک ٹیکس کا کلچر پروموٹ ہو لیکن آپ نے کہا رہی پارلیمنٹریانز کو بھی نہیں دے پھر سنا ہے کہ آپ موزز وکلا بھی شاید جیٹی روڈ کی اوپر ٹیکس نہیں دیتے پھر موزز وکلا موٹروے کے اوپر بھی جھگڑے انتظامیاں سے آپ کو علمے ہوگا کہ ہم تو ٹیکس سے ایکزمٹن ہیں یہ جو ٹیکس ایکزمٹن کا جو کلچر ہے جس کو پرائیڈ سمجھا جاتا ہے یہ کس لیے ہے سر یہ قانون سازی تو پارلیمان میں ہی ہوئی نا اس کی کیا وجہ تھی ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ عام شہری نہیں ہیں یو آر مور ایکوال جیسے وہ جارج آویل کا اینیمل فارم تھا یا کوئی اور وجہ تھی ایک چیز کا آپ خیال ضرور لگا ہے پارلیمنٹری میں جو نا میجرارٹی جنہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سب جو نا امیر ہے اور بے انتہاں ان کے پاس دولت ہے جی کوئی بات نہیں ہے میں خود رہ چکا ہوں سینٹ میں سینٹ میں جو نا آنڈی تری ٹو ایٹ پرسنٹ اس طرح کے لوگ ہیں جو کمپیریٹیولی بہتر پوزیشن میں ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اپنے طبقہ پر گزارہ کرتے ہیں اور جو آلاونسز چھوٹی موٹی ہوتی ہیں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ دولت مند زیادہ ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ قابل احترام لوگ ٹیکس دے رہے چاہیے نا کلچر پروموٹ ہو میں میں یہ چاہتا ہوں کلچر کو کسم کے جو نا لیجسلیشن کر لینی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایگزیمشن ان کو ہو اب ایگزیمشن جو نا انہیں خوش کرنے کے خاطر ایک گورنمنٹ اگر دے دیتی ہے دوسرا گورنمنٹ آ کے اپنے پرسندیدہ لوگوں کو اس طرح کی ایگزیمشن دے دیتی ہے تو یہ کلچر جو نا اس پروم نے گریجولی ڈیفیوز کرنا ہے کمزور کرنا ہے بہتری لے کے آ رہی ہے اب ہم نے کب کہا کہ وہ یہ نہیں کریں اس وقت بھی جو آپ اندازہ لگائیں جو آپ میں آپ کو ایک چیز بٹا ہو جائے تھی ہے اس وقت میں بیٹھا ہوں میرے بجلی گئی ہوئی ہے میں جو نا دیارت نمہ جگہ میں کوئٹہ میں رہتا ہوں تو یہاں پر بجلی جاتی ہے اور میرے سے جو نا پندہ آزار سے نا تیس چالیس نزار تک پچاس نزار تک میرے سے پروم بجلی گرمیوں میں جو نا چاند کرتے بجلی کے اور میرے قریبی ارد گرد کے علاقوں میں جو بھی جو نا ہے ضروری طور پر بجلی استعمال کر لیتا ہے لیکن بجلی مجھے نہیں ملتی کیوں اس کی گناہ میرے پہ کیوں بھئی آپ یہ کریں آپ کے پاس اتنا سٹف ہے آپ اس کی بجلی کھان دیں اور اپنے روٹ جاتے سٹران کرما دیں تاکہ وہ ایک باکسر جو بجلی استعمال نہ کر سکے اس کا بہت بھی میرے پہ علاقوں کے لیتے لوگوں کا بہت بھی میرے پہ اور پھر کہتا ہے کہ بھئی سرکولر ڈیپ زیادہ ہوا بھئی سرکولر ڈیپ تو زیادہ ہوگی اس لیے کہ آپ کے ادارے ان کے اپنی روزی سی میں ہے آپ کے جو نا وابڈا کی روزی سی میں آپ کے دیگر اداروں کی روزی سی میں ہے وہ اسے جائز سمجھنے میں اس کلچر کو پروپوٹ کر رہے ہیں آپ کے ٹیوپر میں ٹیکس لگائے کوئی ٹیکس میکس ہے نہیں دس ہزار روپے پر منت یا پندرہ ہزار روپے پر منت بورنگ دے کے آرام سے بجلی استعمال کرتا رہے اور اس علاقے کی بجلی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے پتہ ہمارے علاقے میں چار سے چھ گھنٹے میکسیم بجلی دی جاتی تھی آج کل نہیں مل رہی لیکن اسے جو نا بارہ گھنٹے چھوڑہ گھنٹے بجلی دی جاتی اس لئے کے دس سے پندرہ بیس ہزار روپے جو نا ٹھیک ہے سر ایٹر سب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں نصار احمد چیمہ صاحب نے ہمیں جائن کیا پی ایم ایلین سے آپ کا تعلق کر رکن قومی اسمبلی اچیمہ صاحب اسلام علیکم دیو اچیمہ صاحب یہ فرمائے کہ یہ جو اس وقت معاشی حالات ہیں سر ظاہرہ نازک ہیں ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ظہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں دوسری طرف کل پرسو میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد کی یہ جیسے صافیوں کی تنظیمیں ہیں وقلا کی ہیں اور ہیں ایسی ایک تنظیم کو بلا کے پچاس لاکھ روپے کا چیک پکڑا دیا پہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو مختلف طبقات کو خوش کرنے کے لیے پچاس پچاس لاکھ کیوں بانڈ رہے ہیں سر یا تو آپ کنڈیکٹرز یونین کو بھی پچاس ہزار دے رہے ہیں یا تو آپ مزدور یونین کو بھی پچاس ہزار دے رہے ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہ وکیل ہوں وہ صافی ہوں جن سے حکومت کو کہیں نہ کہیں پینک رہتا ہے کہ کوئی اتجاجی مظاہرہ ہو جائے گا کوئی قانونی مسئلہ ہو جائے گا تو مارسوسیشن ایک موقف دے دے گی وغیرہ وغیرہ تو سر یا تو ریاست سب کو دے ڈرائیورز کو دے دھوبیوں کو دے ہر غریب کو دے یہ جو آپ مختلف اداروں کو بلا کے ایک کروڑ دے دیا جی سپریم کورٹ باہر آئی ہے جو اس کو میں نے اتنے کروڑ روپیہ دے دیا مشرف صاحب کے دور میں پھر دس کروڑ کا تماشا لگا رہا سپریم کورٹ باہر کا یہ کوئی غریب نہیں ہے سر ان کو جو جائز چیز ہے وہ تو ریاست کرے لیکن یہ پچاس لاکھ اس کو دے دیا دس کروڑ اس کو دے دیا صحافیوں کی جنگلات کے اوپر میڈیا ٹاؤن بنوا دیا سپریم کورٹ کے ملازمین کے لیے سپریم کورٹ کے وکیلوں کے لیے ایک لاکھ سوسائٹی بنا دی یہ تو سر مال غریبت تو نہیں ہے نا یہ ملک دیکھیں آپ نے بڑا اہم یہ ایشو جو ہے یہ اس کوائلٹ کیا ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی اس میں کوئی فیر اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم کو ہیوال بھونے چاہیے بننا چاہیے اور اس میں یہ کہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں ہماری حکومت دیتا چل ہو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا ابھی چلو آپ نے ایک مثال دی یہ تو حکومتیں جو ہیں یہ تو اس طرح لوگوں کو یعنی خریدنے کی کوشش کرتی ہیں لوگوں کو بلائج کرنے کی کوشش کرتی ہیں لوگوں کو پیسے بانٹتی بھی ہیں یعنی یہ ایک جس میں صحافی بھی شامل ہیں وکلا بھی شامل ہیں اور کئی تنظیمیں شامل ہیں ان کی تنظیمیں شامل ہیں کیونکہ میں سمجھ دوں کہ یہ بالکل غلط پیکٹس ہے یہ بند ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ سے بالکل افعاد کرتا ہوں اور کوئی ایک منفعانہ اور شفاف نظام ہونا چاہیے اگر یہ ہے اس میں کوئی انتیاز نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ ہے کہ کوئی مقصد بھی یہ ہے کہ واضح ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ویل فیر اور ان کی یہ ہے کہ واقعی یہ ہے کہ واقعی اس کمیونٹی کی ویل فیر اگر مقصود ہو لوگوں کو خریدنا مقصود نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ ٹھیک ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ جتنا کسی کے کوئی جتنی مدد کی جا سکتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ ایک منفعانہ اکراؤس بھی بورڈ ایک سسٹم بننا چاہیے میں آپ سے اصولی طور پر اتفاق کرتا ہوں ٹھیک ہے جو بجٹ آیا ہے سارا مچیمہ صاحب ظاہر ہے مہنگائی بھی ہے چیزیں بھی نہیں سنبھالی جا رہی ہیں تو کیا یہ بجٹ آپ کے آنے والے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹر جب ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہ مہنگائی جیسی چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ اپنی سیاسی عصبیت کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے برادری کو دیکھتا ہے آپ چونکہ معروف سیاستدان نے ہلکے کی سیاست کرتے ہیں سرہ رہنمائی تو کریں کہ ووٹر جب ووٹ دینے جاتا ہے تو وہ کن عوامل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کیا ان عوامل میں مہنگائی بھی ہوتی ہے سر بھی بلکل ہوتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کا یہ پشلی حکومت کا گراف بہت زیادہ نیچے آیا جو اس کی سب سے بڑی وجہ مہنگائی تھی ناقابل بیان مہنگائی اور یہ ایک مہنگائی و بے رزگاری بازنظامی بھی تھی ظاہر ہے کہ وہ جو ہر شعبے میں بازنظامی یعنی یہ بدترین قسم کی گورننس اور مہنگائی و بے رزگاری بہت زیادہ تھی اور یہ ہے کہ یہ اس میں دیکھیں عام آدمی کیونکہ متاثر ہوتا ہے عام آدمی کو ہمارے ہاں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دو تین فیکٹر آپ نے پوچھا ہے کون سے فیکٹر جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں ایک عام ووٹر کو میں آپ کو بالکل یعنی کئی چیزیں جو ہیں وہ یہ ایک بیٹر ایک تل خقیقتیں ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارا ووٹر جو ہے عموماً بدقسمتی سے عموماً جو ہے ہمارا ووٹر جنرلی ایکسپشنل کیسے تو ہوتے ہی ہیں ہر جگہ یعنی یہ ہے کہ لیکن زیادہ تر ووٹر اکثریت جو ہے وہ ہمارے ملک میں ابھی تک ہم ووٹرز کی اس طرح ان کو سنسٹائز نہیں کرسکے ایڈوکیٹ نہیں کرسکے نہ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے نہ کسی اور ادارے نے کیا ہے یہ ہے کہ دیکھیں جن کی ذمہ داری ہے ہم یہ ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا نہیں کرسکے کہ دیکھیں آپ ووٹر کا آپ جو ہے جو کائیڈیٹ ہیں ان کا کردار دیکھیں ان کی انٹیگریٹی دیکھیں ان کی دیانداری دیکھیں اور ان کی یہ ہے کہ پبلک خرمس دیکھیں وہ نہیں ہے ہم یہ ہے کہ یہ لوگوں میں یہ ابھی تک یعنی اکثریت جو ہمارے ووٹرز کی ان میں یہ شعور پیدا نہیں کرسکے کہ وہ امیدواروں کی انٹیگریٹی دیکھیں ان کی دیانداری دیکھیں ان کا کردار دیکھیں ووٹر کو اس سے غلط ہے کہ میری تھانے میں تحصیل میں میری ہر جگہ جائز ناجائز کام کون کرتا ہے اکثریت کا بھی تک یہ ہے میار یہ ہے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے یہ الگ بات ہے یہ لیکن یہ کتل حقیقت ہے اور میں بالکل یہ ہے کہ میں چونکہ ہلکے کی دیاد کی سیاست کرتا ہوں دی میرا الکا دیادی الکا ہے اور یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اس کے پیش نظر یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے کام میں کون یہ ہے کہ زیادہ ذاتی کاموں میں دلچسپی کون زیادہ لیتا ہے تو زیادہ کام کس کے ساتھ ہے مطلقہ پولیس سے مطلقہ ہیں یا ریولو دپارٹمنٹ سے مطلقہ ہیں ٹھانے اور کچھری میں لیکن یہ ایک اکسپشل کیسے بھی ہے میں آپ کو بتاؤں میرا الکا اس معاملے میں اکسپشل ہے میں آپ کو بالکل واضح دور میں بتا دوں پہلے دس سال میرے بڑے بھائی جن رہے جا سفتار چیمہ صاحب امینے رہے اب میں ہوں ہمارے الکے کے تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کسی کا ناجائز کام نہیں کرنا خواب آ رہی ہے کہ یہ ہے کہ بارے ووٹ بینک پر اس کا منفی اثر ہی کی ہونا پڑے سنیڈر صاحب چیمہ صاحب ایک رائے یہ بھی ہے کہ مسلم لی قنون کی مسلم لی قنون کی سیاست ہی اصل میں تبادلوں کی سیاست ہے اور تھانہ کچاری کی سیاست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جب کا آن لائن شفاف سسٹم متعرف کروا دیا آپ کی جب حکومت ہوا کرتی تھی تو آپ کے امینے کے پیچھے پھرنا پڑتا تھا ان کے درواروں پر خوش آمدیں اور سفارشیں کرنی پڑتی تھی پھر آپ کے بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو نواز شریف کے بعد ٹو آئی سی تھے راولپنڈی کے علاقے میں لاہور کے علاقے میں ان کا تو یہ وطیرہ تھا کہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کی ٹرانسفریں دور کے علاقوں میں کرتو اور پھر سفارشوں پہ ان کو تو سر جب سیاست اس طرح ہوگی کہ تبادلے کروانے کے لیے بھی آپ کو امینے کے ڈیرے پہ جانا ہے کوئی سسٹم وضع نہیں ہوا تو پھر لوگ تب لوگ مجبور ہو کر تھانہ کچھاری کے اوپر ووٹ دیتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سفارشوں کے لیے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اے جی فون کر دے ہو جی یہ ٹرانسفر ہو جائے جی یہ چیزیں جیسے پی ٹی آئی نے کی سر انہوں نے کی ہیں یہ چیزیں حالانکہ میں ان کا شرید ناکد ہوں تو ایک سسٹم کیوں نہیں بن جاتا سر ہر ادارے میں کہ لوگوں کو ایمینے اس کے پاس تھانے کے لیے ایک اچھاری کے لیے اداروں کے لیے دفاتر کے لیے تبادلوں کے لیے آنا ہی نہ پڑے باعزت طریقے سے یہ کام ہو جایا کریں اب آپ نے جتنا ٹائم لیا ہے سوال کرنا میں کم اس کا مجھے اتنا ٹائم ضرور دیجئے جواب دینے میں دیکھیں گویرس یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے اس کا حقائق سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں بلکل چیلنج کرتا ہوں کہ میرے حلقے میں میں اپنی بات کرتا ہوں میرے حلقہ سیر وزیرہ باد میں اگر یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ظاہر ایک اب چودہ سال سے ہم ہے حوام کے نمائندے ہم نے لوگوں کی پوسٹنگ ٹانسفر میں ہمارے مخالفین جو ہے اگر یہ ہے ہم نے یہ ہے تو ان کی پوسٹنگ ٹانسفر نہیں کروائی ہو اپنے لوگوں کی پوسٹنگ ٹانسفر میں ہم نے دخل دیا ہو اور یہ کہ ہمارے مقابلے میں جو ہارے ہوئے کانڈیڈیٹ ہیں جب ان کے حکومت آئیے پی ٹی اے کی ان کا آپ نے ذکر فرمایا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے تو یہ ہے کہ بدترین قسم کی مداخلت کیا ہے بدترین یہ ہے کہ یہ ہے جو ان کے مخالف تو جو ہمارے ساتھی تھے جس طرح ان نے بکتمائز کیا ہے ان کو یہ دور دور ان کے توازے کرانی کوئشیں کی ہیں اس کی تو مثال نہیں ملتی ہم نے تو نہیں دیا ہم نے بالکل نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ مثال دے رہے ہیں میں دے رہا ہوں اپنے پورے حلقے کی اگر ہم نے جتنا انہوں نے مداخلت کیا ہے اور جتنا انہوں نے بکتمائز کیا ہے ہم نے اس کے مقابلے میں اگر یہ ہے دس پرسن کیا ہو تو میں مجرم ہوں لیکن یہ ہے آپ نے کس طرح کی مثال دیا ہے آپ نے کہا کہ ان کی سمرا ہے لیکن ساری پوستنگ سان ٹرانسفر میں جتنی انہوں نے بترین مداخلت کیے پورے ڈسٹک میں یہ ہے کہ اس کی تو مثال ہی ہمارے جلے میں نہیں ملتی یعنی یہ ہے چھوٹے سے چھوٹے الیون سے لے کے پٹواری سے لے کے اوپر یہ ہے کہ یہ آپ پولیس افسران دیکھیں انزامیہ کے افسران دیکھیں بیچارے ہیلتھ اور ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ کے لوگ جن کے بارے میں ان کا سیال تھا کہ وہ ہمارے ان کے دینی طور پر ہماری ساتھ ہے ان کی دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کرانی کوشش کی ہیں اور کروائی ہیں یہ ہم نے تو ایسا جام نہیں کیا جی میں آپ کو ذاتی مثالیں دیتا ہوں تو اچھا نہیں لگتا کہ میرا کیا رول رہا میرے بڑے بھائی جن کا رول کیا رہا کس طرح آپ نے یہ ہے کہ منصفانہ نظام قائم کرنی کوشش کی میں تو میں آپ کو ہوتا ہوں میں تو گورنمنٹ سروس میں تو میں کہا کرتا کہ میرے دفتر میں میرے دفتر سے اگر میرے مخالف جو ہے مارے بخالف خانداری مخالف سیاسی مخالف عاملز آسل چکھا صاحب جو ہے یا ان کے ساتھی اگر ان کو میرے دفتر سے انصاف کی توقع نہ ہو تو مجھے اس دفتر میں بیٹھنے ایک آگ کی نہیں ہے سرکاری دفاتر قوم کے دفاتر ہے کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہے ہم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے میں نے کر کے دکھایا ہے میرے دونوں بھائیوں نے جسد افتار چیما صاحب نے اور آئی جی افتار چیما نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے یہ ہے کہ ہم نے کسی طرح کی ہے کہ سیاسی یعنی افیلیشن سے بالاتر ہو کر ہم نے لوگوں میں انصاف ہویا کیا اور یہی میں چاہتا ہوں کہ پورے منتر کو یہ نظام ہو چیما صاحب میرا میرا سوال یقین ہے پیٹی آئی یہ تو بدترین قسم کی مداخلت کی ہے چیما صاحب میں ارز کروں یہ ہے کہ بدترین قسم کے افسران لگائے ہیں اور یہ ہے کہ بدترین قسم کی مداخلت کی ہے ٹھیک ہے میرے سوال سے تین گناہ ٹائم سر آپ کو دیا ایک اور سوال چھوٹا سا میں آپ کے حلقے کے بارے میں اس سر بات نہیں کر رہا تھا مومی بات کر رہا تھا چاہرے پیٹی آئی نے بھی یہی کیا ہوگا تو اب آپ کی حکومت ہے کیا ایک ایسا نظام نہیں بن سکتا کیا ایک ایسا نظام آپ کے آواز کٹ رہی ہے آپ آرہی ہے چیما صاحب آواز میری آپ کے آواز صحیح نہیں آرہی ہے دوبارہ رابطہ کریں جی نصار چیما صاحب سے مجھے دیکھ سن پارے اگر صاحب چھٹان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں صاحب یہ جو بڑے بڑے مسائل کی اوپر تو ہم روز بات کرتے ہیں معیشت کے ساتھ یہ ہو گیا سٹریٹیجک امور میں یہ ہو گیا یہ جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے دکڑے ہیں سر ٹرانسفر ہو گئی فلان علاقے میں بھیج دیا تھانا کچہری یہ ان معاملات کو تو سٹریم لائن کیا جا سکتا ہے کہ ٹرانسفر کی یہ پالیسی ہے آن لائن درخواست دی جائے اچنا ٹینئور اگر آپ کا ہو گیا ہے سیٹ خالی ہے اس طرح کا کوئی میکنزم بن جائے یہ چھوٹے کاموں کے لیے لوگ جو غلامی اختیار کرتے ہیں سر پیچھے پھرتے ہیں یہ چیز تو ختم ہو جانی چاہیے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل جن کا معیشت سے تعلق نہیں ہے انتظامیاں سے تعلق ہے انتظامی امور سے تعلق ہے وہاں تو رلیف دیا جا سکتا ہے سر بلکل جی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں آویرنس نہیں آئے گا جب لوگ ٹرانسپر پوسٹنگ پہ ووڈ دیں گے جب لوگ تانہ کچیری پہ ووڈ دیں گے تو یہ صدام کی بھی مجبوری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو وہاں پہ تائنات کرے تاکہ اس کو ان کاموں میں آسانی ہوں لیکن میں ایک بات بلکل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے لیکن اس دور میں جس برحمانہ طریقے سے پٹی آئی کی دور میں ہوا ہے شاید کہ اس کا کوئی مثال نہیں ملتا ہے آپ دیکھ لیں اور یہاں پہ پہلے جو حکومت تھے وہ تو اس وجہ سے لوگوں کو ٹرانسپر پوسٹنگ کرتے تھے کہ میرے کام ہوں لیکن اس میں تو پرگوگی صاحبہ نے باقاعدہ ایک دکان لگایا ہوا تھا ہر چیز کا ایک ریٹ لگا ہوا تھا اور وہ سارے کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ اس سرز آپ کو اگر اندریکارڈ نہیں بتاتے ہیں آپ کی بھی پنجاب کے بہت سارے بیروکریٹس کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ آپ کے بہت اچھی تعلقاتیں آپ نے ان لوگوں سے سنا ہوگا کہ ان لوگوں کے ٹرانسپر کیسے ہوتے تھے ان لوگوں کے پوسٹنگ کیسے ہوتے تھے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے اور مسلم لیگ نون کے دونوں عدوار میں یعنی وہ دس سال میں پنجاب کے اتنے آئی جی پنجاب کے اتنے چیپ سیکٹری ہر منسٹری کے سیکٹری اتنے ٹرانسپر پوسٹنگ کبھی نہیں ہوئی ہے جتنا پی ٹی آئی کے دور میں ان لوگوں نے ٹرانسپر پوسٹنگ کی ہیں ڈی سی کا اور یہ ساری چیزوں میں پیسی لیے جاتے تھے تو یہ چیز ختم ہوگا جب لوگوں میں آئیرنس آئے گا جب ہمارا جمہوریت چلے گا ہم اس سسٹم کو چلائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ ہم سمجھ دیں کہ اس میں بہتر ہی آ جائیں گے اور پہلحال تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ووٹر اس چیز پر ووٹ دے گا تو یہ پالیٹیشن کا یہ ان لوگوں کا مجبوری ہوگا کہ وہ ایسے لوگوں کی تائینات کرے کہ وہ اس کے کام کرے اور جو سوال میں نے ابھی چیمہ صاحب سے پوچھا ہے چیٹان صاحب اسی پہ آپ سے بھی رہنمائی چاہیے کہ ووٹر جب ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہ کیا کچھ دیکھ کے ووٹ دیتا ہے کچھ قومی ایشیوز بھی دیکھتا ہے کچھ نیشنل ایشیوز بھی دیکھتا ہے مہنگائی بھی دیکھتا ہے کتنے پرسنٹ کیا رجحان ہے یا دھڑے بازی کو دیکھتا ہے یا اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہی کو دیکھتا ہے یا عقیدت کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے یعنی آپ جب حلقے میں سیاسی اپنا مینج کرتے ہیں اپنا پلٹیکل کانٹور تو کون کون سے عوامل آپ دیکھتے ہیں کیا یہ مہنگائی الیکشن پر اثر انداز ہوگی یا یہ اتنا کوئی اہم فیکٹر نہیں ہے دیکھیں جی میں تو چیما صاحب کے بہت سارے باتوں کے ساتھ اگری کرتا ہوں اس لئے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ پہلے والے حالات اب نہیں ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا آ چکا ہے جب سے ٹویٹر آ چکا ہے جب سے پیس بک آ چکا ہے جب سے یہ آئیٹی آ گئی ہیں تو بہت ساری چیزوں میں بہت تیزی سے بدلے آ رہی ہیں اب ہمارے جو نوجوانے وہ یہ دیکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انپیرادی ایک بندہ کچھ نہیں ہے جب تک آپ کا ریاست مضبوط نہیں ہو جب تک آپ کی اداری مضبوط نہیں ہو اس وجہ سے اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے علاقے میں ایک بار امیمی آ گیا تھا لوگوں نے انہوں نے وعدی کی تھی کہ ہم سسٹم کو درست کریں گے سسٹم کے وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا اس بار زیادت اور ووٹ تو امران خان کو دلوایا گیا تھا لیکن جتنا ووٹ انہوں نے لیا ہے جو ریل لیا ہے وہ لوگ اس آسرے میں تھے کہ امران خان آئے گا تو وہ سسٹم کو ٹھیک کر دے گا تو آپ وہ اپنے ذاتی کاموں کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو بھی ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا ریاست مضبوط ہو ہمارا سسٹم مضبوط ہو ہمارے ادارے مضبوط ہو کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا کے وہ جسی دوسرا ہمارے لوگ آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں آپ اوصلوں میں جائیں گے تو وہاں پہ سارے پنجاب کی جو ہے وہاں پہ میر بھی پنجاب کا ہمارے پاکستان کا بنتا ہے امریکانی بھی ایک پاکستانی نے کانگریس کا الیکشن جیت لیا تو مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لوگ دنیا کو بھی دیکھ لیا اور سوشل میڈیا کی ذریعی بھی دیکھ لیا تو آج وہ تانا کا چیری تاثیل ان چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں کہ کونسا پارٹی ہماری ریاست کیلئے یا کونسا بندہ ہماری ریاست کیلئے ہماری ملک کیلئے بہتر ہے اور وہ اداروں کو اور ہمارے ملک کو مضبوط کر سکتا ہے چیٹان صاحب جب پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی بہت بڑی تھی تو بعض لوگ یہ تفسرہ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کونسی عوامی منڈیٹ لے کر آئی ہے وہ تو کسی اور طریقے سے آئی ہے اس کو پبلک سے کیا لینا دینا جتنی مرضی مہنگائی ہوتی رہے ابھی پی ڈی ایم نے بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ مہنگائی کر دی تو کیا واقعی یہ مہنگائی یا یہ چیزیں عوامی رائے پر ووٹ کے وقت اتنا اثر انداز نہیں ہوتی کہ ان کو دیکھا جائے یا اس کے اوپر غور کیا جائے بلکل یہ ہوتی ہے میں نے تو اس لئے نہیں ریپیٹ کیا اس لئے نہیں دوہرایا کہ یہ باتیں آپ سے پہلی چیما صاحب نے کی تھی کہ یہ ہماری اوٹرس پہ بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں ضرور ڈالتے ہیں لیکن میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے صرف ان چیزوں کو لوگ دیکھتے تھے اب اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں اور خصوصی جو ہماری نوجوان ہے جو ہماری یوت ہے جو ہمارے پڑھلی کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں وہ مہنگائی سے بھی زیادہ وہ ٹرانس پر پوشنگ سے بھی زیادہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں یہ چیزیں ہیں ادارے ایسے چل رہے ہیں ہمارے ادارے ایسے نہیں چل رہے ہیں تو آج کل لوگ ان چیزوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور وہ دوسری تو آپ کو بتا دیا تھا چیما صاحب نے تو میں نے اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کے زیادہ ٹائم لے لو اور میں دوبارہ وہی ارپاس دوھراؤ جو چیما صاحب نے کہی ہے سنگرڈ جہازیب جمالدینی صاحب یہی سوال میرا آپ سے میرے خیال ہے جہازیب جمالدینی صاحب سب تک آواز نہیں جا رہی میری نسار شیما صاحب صاحب اس دفعہ بھی جو ہم نے ڈیڈ سیوسز میں اور قسطوں کی جو ادائیگی ہے ہماری کرزوں کی اس کا اوجم بہت زیادہ ہے سر ہمارے بہت سارے غیر معمولی بجٹ سے بھی زیادہ ہے یعنی بجٹ پورشن سے ڈیفنس بجٹ ہمارا کتنا ہے اور ہم نے ڈیڈ سیوسز میں کتنے پیسے لگائے ہیں تقابل کیا ہے اور ڈر لگتا ہے سر تو یہ اگلے سال اور یہ بوجھ بڑھ جائے گا یہ کرز بھی واپس کرنا اس کی قسطیں بھی دینی اس کی اوپر سود بھی دینے تو سر کوئی ایک لانگ ٹرم پالیسی کی اوپر کوئی پارلیمان بیٹھ کے سوچ سکتی ہے کیونکہ آج اگر یہ نوبت آگئی ہے سر تو ہر آنے والے سال میں یہ بوجھ بڑھتا جائے گا تو یہ پھر سلسلہ کہاں جا کے رکھیں گا تو مجھے صرف ایک اجازت دے دیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چٹان صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے انیلیسز کیا ہے اور میں اس میں صرف یہ کہوں گا بلکل میں ان کے سو فیسے دین سے اتفاق کرتا ہوں اب الہات دن پر دن بدل رہے ہیں لوگوں میں شہور پیدا ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ اب ذاتی ووٹ بینک اور ذاتی کردار ذاتی چیزیں جو ہیں ذاتی رول جو ہے اس کی بجائے اب یہ پارٹی جو ہے پارٹی کا ووٹ بینک یہ رہا ہے کہ اپنے ذاتی دھڑے اور برادریوں کا بھی ووٹ ہوتا ہے اسی بات جو ہے مجھے بھی امیت ہے اس کی کہ میرے ساتھ یہ ہے کہ وہ کائنڈ ایٹ کا ذاتی برطاؤں کیا میرے ذاتی کام کاج نے اس کا رول کیا ہے پرپارنس کیا ہے ایک اور میں ایک آخری بات جو گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسلس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے جو گوگی موڈل انٹوڈیوز کیا یہ تو بڑا ہی ہے کہ اس کی مثال نہیں مکتی ہے بارے ان کی تاریخ میں تو یہ گوگی موڈل جو ہے یہ تو یہ نہیں ہے کہ میں سمجھ دوں کہ دنیا میں میں سمجھ دوں کہ شاید گورنس کا بہترین یہ نظام تھا پوسٹنگ ٹرانسلس کا اس سے یہ بہتر نظام ہو نہیں سکتا جی جازم جمالدینی صاحب ہر سال بجٹ کا کرس کا بوجھ بڑھتا جا رہے کرس کا ڈیٹ سورسز کا لون کا سوت کی ادائیگی کا تو یہ اگلا ہر آنے والا سال پچھلے سے مشکل ہوگا تو یہ سال تو گزر گیا اگلا پھر کیسے گزرے گا پھر وہ گزر گیا پھر اگلا کیسے گزرے گا سر اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہونی چاہیے سارے سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے کوئی بنانی چاہیے دیکھیں جی اگر آپ عمرانی کوئی بھی جو نا یہاں پہ ڈیسیجن بھی کر لیں یہاں پہ کوئی جوہنٹلی سب کی میٹنگ بھی کر لیں یہ تمام چیزیں جو نا اس وقت ٹھیک ہوں گی کہ آپ جو بھی حکومت تو اسے جو نا یہ ٹائم دے دیں اگر وہ جو نا اس کے اس کی مطبع ورکنگ کیپیسٹی ریزنیبل ہے اور وہ انکلائی نہیں کر رہا ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے تو اسے آپ ڈسٹرپ کیوں کہتے ہیں آپ اسے کام کرنے سے کیوں روکتے ہیں ہم تو کام کرنے سے روکتے ہیں کسی ایک محفروضے کی بنیاد پہ فقط جو نا کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتے اسے آپ نے جو نا ڈسپلاج کروا دیا پرابلمز گریئٹ کروا دیئے تو ظاہرین جو نئے حکمران آگئے ان کے پاس نئے تجربہ تھا نئے فکر تھی نئے خیال تھا نئے اس کے پاس بیجن تھی اور اس بیجن کی وجہ سے جو انہوں نے ٹوٹل سسٹم کو ڈسٹرپ کیا جبال جنی صرف یہ سوال تو پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے تجربہ ہو گیا وہ تو ہو گیا سر اب آنے والے دنوں میں یہ ڈڈ سوالسز کا اور یہ سود کا بوجھ تو بڑھتا جائے گا اس سے نجات کی کیا صورت ہے آرام جو بھی حکمران کئی سے جو نا آپ انتخابات پہ اثر انداز نہ ہو نیوٹل انتخابات میں ہو جو بھی حکمران آئے اسے پانچ سال مکمل کرنے دے مس منیجمنٹ اگر وہ کرتا ہو سزا اسے عوام کو دینا چاہیے ہم سزا دینے والے کون ہیں اب یہ اس سسٹم کو جو نا پریویل کروا دے یہاں پہ اور یہاں پہ جو نا آپ جتنی بھی غلطیاں کریں گے اسی سزا پائیں گے ایونچولی آپ راز پہ آئیں گے اور دوسری بات یہ کہ یہ مائگریٹری برد جو جتنے بھی ہوتے ہیں ایک بارڈی کو چھوٹے دوسرے کا رخ کرتے اس کو ڈسکرچ کیا جانا چاہیے فیوڈل سسٹم خاص کر ان کے اثرات ہمارے سسٹم میں ہیں اب تو انڈسٹریل جو نا اثرات کی اثرات کچھ ہمارے آپ تو سر کیا انڈسٹریلیسٹ کیا فیوڈل سب پراپٹی ڈیلر کی دیلیز پہ سجدہ ریز ہیں سر تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مس منیجمنٹ ختم ہونی چاہیے پراپرلی جو نا اچھے لوگوں کو بلٹ کیا جانا چاہیے لیکن یہ نہ ہو کہ مجھے اب آپ اندازہ کہلیں میں آپ کو ایک چیز پھر بتا دوں کہ ٹوٹل چار سالہ پی ٹی آئی کی حکومت پکت ارد گرد دو فلیڈز کے گھومتی تھی میاں نواز شریف کی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے جو نا آزاروں لوگوں کی فلیڈز جائدہ دیں جو نا ایپ راڈ ہے اور حکمرانوں کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا تھا لیکن انہوں نے چونکہ سیاسی طور پر وکنمائز کرنی تھی اسے اور یہ تمام پولٹکس کو انہیں میاں نواز شریف کے ارد گرد گھما کے انہیں تقریب دینے کی کچھ میں آپ کی جازت سے پروگرام کا وقت بالکل ہمارا ختم ہو گیا آخر میں نصار چیما صاحب جو سنیٹر صاحب نے بات کیا کہ مائگریٹڈ برڈز کی حصلہ شکنی ہونی چاہیے تو سر یہ لوٹوں کو تو ہر پارٹی قبول کرتی ہے سر آپ بھی کر رہے ہیں عمران خان نے تو خیر حدی کر دی تھی تو یہ کہیں پہ تو اس سسٹم کی حصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے یہ میں اتفاد کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے ہاں دیکھیں یہ ہے کہ جو جو جمہوری روایات مستاقب ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیں یہ اس طرح کے مائگریٹڈ برڈز کو یہ ڈسکرک کیا جائے گا اس طرح کی لائلٹیز کو بدلنا جو ہے یہ کسی بھی موظف معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھایا جاتا نہ اس کی اوثر افضائی ہونی چاہیے اور یہ کہ جو پارٹی بھی کرتی ہے غلط کرتی ہے اپنے اپنے یہ ہے کہ مفادات کے لیے ساری پارٹیاں کرتی ہیں بدکسطی سے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو یہ میں آپ کو داؤں کہ اگر جمہوری پروسس چلتا رہے جمہوری روایات مستاقب ہوتی رہے ہیں جمہوری ادارے مستاقب ہوں تو آہستہ آہستہ یہ منفی ٹرنڈ جو ہے یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور اس کی اوثرہ شکریہ بھارا لی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو کرنی چاہیے جی بہت شکریہ آپ کا سنیڈر جہنسیب جمالدینی صاحب سہارچیوہ صاحب حکمدارہ چٹان صاحب آپ سے سرات کا بہت شکریہ تھینکیو ویڈی مائچ نظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جیسا چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ